موسیقی 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 اور شکریہ جائے یہ ہماری پیلی گیلڈی ہے اور اس پیلی گیلڈی میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرف ہمیں تسلیر لگائی گئی اور اس گیلڈی کا انام ہم نے چائنہ رکھا ہے یہ بہت بڑا نقشہ ہے اور اس نقشہ میں ہم بتاتے ہیں کہ چائنہ کا رقبہ کتنا ہے چائنہ کی عبادی کتنی ہے اور پھر چین کی سردیں کتنے ملکوں کے ساتھ نہیں چونکہ ہمارے زیادہ تر جو وزیٹرز ہیں وہ سکول کالج اور یونیورسٹیز کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیا کیا ہے چونکہ ان کا نیشنل کلر ہے نیشنل لوگو جو ہے جیسے پاکستان کی حکومت کا اپنا ایک لوگو ہے گرین رنگ کا اس طرح ان کا ایک اپنا لوگو بنایا ہوئی سرکاری یہ وہ پانچ صدور ہیں چین کے جنہوں نے پاکستان اور چین کی دوستی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ساتھ میں انہوں نے چین کو بڑی ترقی دی اور چین کو بہت آگے لے کر گیا چین کے بعد یہ پانچ صورتھ ہے کہ یہ گرلی پہلی سے موجود تھی لیکن ہم نے اس کو سجایا بنایا سوارا چین کے بعد ہم نے دوتی چیزیں چین کے والے سے تھی ہم نے چین کے گرلی بنائی جس کو سکے لگائیں ہم نے مکنی پرومیسز کی تصفیح لگائیں ہم نے چینے پاکستان نے دوسری اس کو سامنے لگا اور تنشک بار بنائی تو ہم نے کہا کہ پشاور کی کوشیز نہیں چاہی ہے پشاور میں یہ میس سے بنا وہ کام ہی یہ بہت پاکڑ را ہے اور بھرنگا بھی ہے اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں تم نے یہ مٹکہ لگائے اور آپ یقین کریں کہ جو بھی اس کی ہیلری میں آتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے ملا پسند کرتا ہے روح سمجھتا ہوں کہ چاہرہ میں تو پشاورگی بھی تو فطرت کرے ہیں اور وہ آپ کو تو کسی آتے کرنے میں دانے آگا ہے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سی پیکٹ ایک منصوبہ ہے شاید عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک سرک ہے جو کہ خجرات سے شروع ہوگی اور گواتر میں ختم ہو جائے گی لیکن ہم نے اس گیلری میں اور یہ ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ پشاور کے چائنا ونڈوں میں ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ سی پیکٹ ایک سرک نہیں ہے بلکہ بہت بڑا پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی کا ایک منصوبہ ہے جس میں بیالیس بڑے منصوبے ہیں اور اب تو شاید ان منصوبوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے اور جب ہم نے یہ تصاقیج لگائیں تو اس وقت تک صرف نو منصوبے مکمل ہوئے تھے تیرہ پہ کام جاری تھا اور باقی تو بائیس تئیس منصوبے ابھی شروع ہی نہیں ہوئے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ بڑے منصوبے شروع ہوتے ہیں تو کتنی ترقی ہوگی پاکستان میں کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا چھوٹا سا ہم نے تھیٹر بنایا تھیٹر کی بڑی امیت ہوتی ہے اور ہم نے کوشش کی کہ دو چیزیں اس چھوٹے سے کمرے میں بنائیں اسے تھیٹر میں بنائیں ایک تو دیفرنٹ ٹائپ کی ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں جس میں بچے اگر آ جائیں تو بچوں کو ہم فونک ڈانسز بتاتے ہیں دکھاتے ہیں سرکس دکھا دیتے ہیں اور زیادہ عمر کے سٹوڈنٹس اگر ہوں تو وہ دستویزی فلموں میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں تو ہم ترکوٹا وورئیرز یا دیوار چین کی دستویزی فلمیں اس کے علاوہ اور بھی دستویزی فلمیں وہ دکھاتے ہیں اور پھر اگر زیادہ عمر کے لوگ ہوں بیزنسمن ہوں تو وہ اچھاتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ چین نے کیسے معاشی اور تسادی طور پر ترقی کی تو ہمارے پاس وہ دستویزی فلمیں بھی ہیں ہم ان کو وہ دکھاتے ہیں اور دوسرا جو خاص بات ہے اس تھیٹر میں وہ یہ کہ ٹرڈیشنل ڈریسز ہم نے رکھے ہیں اور یہ مختلف علاقوں سے ٹرڈیشنل ڈریسز آئے ہیں جن کو پیند کے خاص طور پر بچیاں بہت خوش ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا کے لیے پر تسویریں بناتی ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چینہ وینڈو میں اور یہ بھی ایک نئے اٹریکشن رکھی ہے کہ در ڈاکومنٹریز بھی دیکھیں اور ساتھ میں ٹرڈیشنل ڈریسمنٹ کے اپنی تسویریں بناتی ہیں جس گرمی میں ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ چین نے معاشی اور تسادی طور پر کیسے ترقی کی چین پاکستان کے دو سات کے بعد آزاد ہو اور انیس سو نجاس میں اور پھر اس کے بعد کوئی شعبہ زندگی کے ایسا نہیں جس میں چین نے ترقی نہ کی ہو انہوں نے گولر ٹرین بنا لی انہوں نے طرح ہی مشن بے ہی دیا انہوں نے جہاز بنایا انہوں نے سمندر پر اکمرانے کی اور دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بنا دیا اسی طرح کھیلوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کھیلوں کے حوالے سے بھی چین نے بہت زیادہ ترقی کی اور اولمپکس اوریشن گیمز کینے کا اور ریچر اولمپکس کینے کا انہوں نے معاشی طور پر بہت آگے جانے میں اپنا حصہ ہے وہ ڈالا جانے میں جانے بارے کنوں میں چینیز زبان کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ چینیز زبان جو ہے اپنے لوکل لوگوں کو سکھائی جائے اس کے لئے ہم نے مقامی ٹیچر کا بند و برس کیا اب تک ڈیر سال کے عرصے میں تین کلاسیں ہمیں یہاں پہ براکت کی ہیں جس میں تیس سے بتیس ٹوڈنٹس ہر کلاس میں تھے جمعہ اور ہفتہ کے دن کلاس ہو گئی ہے ایک ایک گھلتے کی اور 45 آور جائے وہ سٹیفیکیشن کے لئے پورے کرنے پڑتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ سکولوں کالجیوں اور انیورسٹیوں کے ستوڈنٹس بلکہ بزنسمن جنرلیسٹ اور ڈاکٹرز انجینیرز ان لوگوں نے بھی آرکے چینیز زبان سکھنے کے پوشش کی Ach China Window is a window of a Chinese development a window of Chinese culture and a window of China park friendship چینیز کواللر کنفیوشس کا کہنا ہے کہ اندری کو گالی دینے کی وجہے اپنے حصے کی شما جلا دی جائے تو ہم جاتے ملک صاحب نے بھی تو پشاور میں چینیز قرچال سینٹر چینیز بنو بنا کے اپنے حصے کی شما جلائی ہے ہم یہ بہت مشکور ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اب ہمارے ساتھ رہے سارا دنہ ہم نے یہاں پر گزارا. احمد صاحب آپ آخر میں کیا محسن دیکھیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور خاص طور پر اب جو سی پیک منصوبہ بن رہا ہے اس سے چین پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر آگے لی جانا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کے لوگوں کو خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو بھی اس بے مثال دوستی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرور آئیے ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکچین دوستی کو آگے بڑھائیں پاکچین دوستی زندہ باد کے نارے کو آگے لے کر جائیں مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں ملک انشاءاللہ اس خطے میں ایک دوستی کی مثال بننے کے ساتھ ساتھ معاشی اور اقتصادی ترقی میں بھی بہت آگے جائیں گے آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر پورا دن گزارا اور چائنیس کلچر سے ہم نے جو ہے تو سیکھا بہت کچھ سیکھا حمد عزیز ملک صاحب نے سٹیٹ آف دا آر یہ جو ہے کچھل سینٹر ڈیزائن کیا ہے اور چائنہ اور پاکستان کے دمیان ایک پل کا کام کیا ہے آپ بھی یہاں پہ آئیں وزٹ کریں اور خوب بھی جائے کریں ستھیو ٹائمز آف پشاور آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے حصے کی شمعہ جلائی ہے ہمارا ساتھ دیجئے اور دیکھتے رہی ہے ٹائمز آف پشاور اجازت دیجئے اللہ حافظ